اسلام علیکم ویس آف نوشن کے ساتھ میں ہوں مہیک سوہیل اور کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان ایک بار پھر رجیم چینڈ کے خلاف ایک بڑا احتجاج لے کر آیا ہے سامنے کیا اس بار بھی لوگ ان کے ساتھ ویسی ہی کھڑے ہیں جس طرح پچھلی بار تھے یا پھر لوگوں میں بہیسی کا آلم ہو گیا اور وہ مہنگائی کو قبول کر کے بیٹھ گئے ہیں تو اس پر اپ ڈیٹ دیں گے میرے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے انیلسٹ کمبر زیادی سر اسلام علیکم اللہ علیکم سلام مہیک سبی مجھے بتائیے کہ کل اپ ڈیٹ کیا ہے کل کی کل آپ نے دیکھا کیا لوگ اسی طرح عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھے یا پھر بیک آف کر گئے ہیں مہنگائی کو قبول کر لیا گھر میں بیٹھ گئے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا وگارتے حکمہ سے کب تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا احتجاج جو کے ایک پتیشن سے جو تمککہ نہیں کی جاری ترس سے زیادہ تھا وہ تو نظر آیا لیکن کل کے احتجاج کی بات کریں گے تو کل آپ کو بتا ہے مہت سبی تھوڑا خراب تھا اور جتنے ایکسپیکٹڈ ورکرز تھے اتنے نہیں نکھے ہیں ہاں البتہ ایک بڑا احتجاج سے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے لیکن انگام خان صاحب جس چیز کے دعوے کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس کی کال دوں گا جس پر سارے آ کر اسلام باد پر تھرنا دیں گے اور لانگ مارچ کریں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ ایس کی بڑی تعداد میں آگام نکلے کہ اس سے پریشر پرڈ ہو کل کے احتجاج کے جو بھی تھا اس کے حوالے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ پریشہ کوئی اتھاروں پر یا حکمت پر ہوگا جو کہ مشکل فیصلے لینے پر یا عمران خان صاحب جو مطالفہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا جائے ہیں اس پر رضا مند ہوگی عمران خان صاحب کی اس پیٹھے کی میرے ساتھ سے ان کو تبدیل کرنی ہے ایسے جب آج کی کال دیتے ہیں انٹرکیوز وہ دے رہے ہیں آپ کو رالیون ٹکنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے پڑھ کے عمران خان صاحب کو جو ہے نا اپنے تعلقات کو بہتر کرنا آپ کا ادھاروں سے اپنے دوبارہ دوبارہ سے طاقت میں آنا چاہتے ہیں دوبارہ سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں بیک روڈ اتنوں میں اسی کرنی ہوگی بہرحال عمران خان کی جانب سے مسلسل مختلف شہروں میں تجاج کی کال دی جاری ہے بہتران پر اپنے لیکن جو چھ دن کا بادہ کر کے لئے تھے کہ چھ دن بارہ آ رہا ہوں بہت احال اپنی تک کہناس نہیں کیا کہ اس کی وجہات یہی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ حکومت مشکل فیصلے لے رہی ہے اور آیا تک سے ابھی تک جو ہے وہ transaction ہماری نہیں ہوئی ہے جو deal ہماری نہیں تھی اس کی قسط نہیں آئی ہے جب تک وہ کس نہیں آجاتی حالات کسی طور تھوڑے سے stable نہیں ہو جاتے میرانی خیال اتارے یا حکومت کوئی بھی اس نتیجے پر آئیں گے کہ یہ فوری طور پر election announce کی جائیں بگوز ہمارے foreign exchange reserves کم ہو رہے ہیں اور معیشت کا اس ٹائم پورا حال ہے 210 سے ڈالر cross کر گیا ہے لہذا تھوڑی سی political اور economic stability کے لئے بھی ہے کہ یہی حکومت میرا حال سے وہ آگے چلے کی اپنی امران خان کے مطالبات اس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مظاہر نظر میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے کمبر میں آپ سے یہاں دو باتیں پوچھنا چاہوں گی پہلے تو مجھ آپ یہ بتائیں پہلے یہ دیا جا رہا تھا اس سے پہلے جو دھڑنا دیکھنے میں آیا ہے تجاج جو دیکھنے میں آیا ہے اس میں امران خان کو کیا کوئی guarantee ملی تھی اور اگر ملی تھی تو وہ کیا guarantee تھی اور دوسری بات یہ کہ مہنگائی سے ہم بات دیکھ رہتے شروع ہوئی تھی اور دوبارہ مہنگائی پہ آکے رک گئی ہے تو کیا مہنگائی کی بیچ میں ہی عوام پسکے رہ جائے گی دیکھنے اعظام خان صاحب کو ایک سہلی بھی back road diplomacy سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ صبر کریں الیکشن کی کوئی نہیں جائے گی اور ابھی میرا خان سے دوبارہ سے یہ کہا کہ کہ آپ کو صبر کا تاوانہ سے نہ چھوڑیں ماملات بہتر ہوں گے ملک کی خوشکل حالات سے گزرنا ہے ہم دیفولٹ کے طرح ہیں لہٰذا اب جو ہے ٹائم لگے گا دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اندان خان صاحب کے حوالے سے ان کی سٹریٹیجی کے ابھی میرا خل سے اندان خان صاحب اسی سٹریٹیجی کو کری آن کریں گے مختلف شعبہ زندگی میں جو لوگ ہیں افرات ہیں اور جو نیشنل پیڈیا اس کو یوز کر کے اپنا نیریٹر پھیلانے کی کوشش کریں گے اور جتنا یہ نیریٹر پھیلے گا ابنان خان سمجھتے ہیں ان کی یہ چیت ہے لیکن بہت ساری چیزیں تا فاضح ہو جنگی جب پانجاب نے جو یہ بائپ پولز ہونے جا رہے ہیں جس میں آپ کو بتا ہے تقریبا پچیس منار فاراکین کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا بلکل ان کے بائپ پولز کے باپ پر کافی چیزیں کلیر ہو جنگی کیا پیٹھی اے کے بیانیوں کو جو ہے قبول کیا گیا ہے لوگوں کی جانب سے کیا لوگ نکلے ہیں پڑی تعداد میں مرام خان صاحب کو بوت دینے یا نہیں یہ ڈیسائیڈ الیکشن ہی ہمیشہ کرتا ہے کہ کس کی پارٹی کی مقبولیت ہے اور ابھی کس کی پالیسیز کو پسند کر رہے ہیں کیپنگ ان بیو کے مشکل جو فیصلے لیے گئے ہیں میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون اس طرح سے پرپارم کی کر پائے گی جیسے انہیں کرنا چاہیے ہیں بائپ پولز میں لکام خان صاحب کے پاس ایک اچھا موقع ہے اگر اپنے ووٹرز کو مخالق کر لیتے ہیں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر صاف وشم کام انتخابات کرائے جاتے ہیں بائپ پولز کے میرا حال سے مرام خان صاحب بڑی کامیابی مل سکی ہے ٹھیک ہے کمبر مجھے اس حوالے سے تھوڑا اپ ڈیٹ کیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ان کی شفافیت نہیں رہتی اور معاملات دھاندلی کی طرف چلے جاتے ہیں تو معاملات کیا بنیں گے کیونکہ اب عمران خان صرف الیکشن کروانے کا نہیں الیکشن صاف اور شفاف کروانے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بات اور آگے تک جائے گی تو کتنے آگے تک جا سکتی ہے اور کیا حالات ہوں گے کیا نتیجہ ہوگا اس کا دیکھیں عمران خان صاحب نے کل اپنی تکی میں کہا کہ اسے فیلیکشن ہی چاہیں صاف اور شفاف فیلیکشن چاہیں اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب صاحب کو شکش ہو بات ہے کہ پنجاب میں جو پائپورز ہونے جا رہے ہیں اس پر دھاندلی ہو گی اور اس حوالے سے ہائی کورٹوں کی پیٹیشن بائی کی گئی ہے کہ ووٹرز کی جو لسٹیں ہیں ان میں لدو گتل کی جا رہی ہے ٹھیک ہے دھاندلی کے حوالے سے پہلے ہمازی میں بھی ہماری سیاسی پارٹیاں اتاروں پر ان کا مات مکتی رہی ہیں ابنان خان صاحب کے جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ صاف اور شفاف فیلیکشن قبول کریں گے مظاہر یہ لگ رہا کہ خان صاحب کے اگر متعلقہ ریزلٹ اگر خان صاحب کے فیور میں اگر خان صاحب نے اسی طرح انتجاج کی کال دینی ہے اگر ان کو خدشہ ہوا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اس کا مات لیکن آج کل یہ حالات کو اگر دیکھیں تو اس پاس ہمیں الیکشن پانچ کرنا یا اس طرح سے الیکشن تبدیل کرنا کیونکہ بہت اوینس آگیا ہے سوشل میٹیا ہے ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہے لہذا چیک انٹ بالنس ضرور رکھا جا رہا ہے طریقے انصاف بھی دارے سے بھی اور سیاسی جماعتوں بھی لیکن اوورال آپ کو پتا ہے مشین بھی حکومتی اید ہوتی ہے اور حکومت اس طرح مسلم لیگوں کی ہے تو مسلم لیگ نون ویڈیوز سیٹ کر کے کوئی رد و بدل کر سکے گی یا میڈیا نہیں گے تو آنے وحب بتائے گا کیا اطارے کوئی اس میں اپنا رول پاپڑ دے کریں گے یا نہیں جبکہ ان کی ڈائیب سے ایک بقاعدہ بہت بھی سٹیٹ کو دے بھی دیتی لیے کہ وہ اپولیٹیکل ہے تو ایسی حالات اس طرح سے انفول ہوتے ہیں البتہ اگر خنشات جو آپ کا سوال ہے کہ خنشات وہ اطاعت نہیں ہوئی امراہ خنشات کو اپنے کو بھی دیکھیں گے اور اس دنے اطاعت شدید کمبر میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گے مجھے یہ بتائے گا امراہ خنشات کو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے سارا ملبا عوام پر نہیں دالا لیکن ابھی جو سٹیٹریشن ہے ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت موجودہ حکومت سارا ملبا عوام پر دار رہی ہے کچھ اور وائس ورسہ سولوشن ان کے پاس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام اور گھبرا گئی ہے پریشانی کے عالم میں ہے دن بعد دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے لیکن جو غریب عوام ہے ان کا جینا محال ہو گیا ہے تو یہاں حکومت عوام کا نئی سوچ رہی ہے کہ یہ پوائنٹ عمران خان کے فرم میں پوزیٹیوی چلا جائے گا جی بکو یہ جا سکتا ہے کہ میں بہت بڑا اشو ہے اور ابھی تو کپل ڈاونا پر تارنا ہے جو پیٹوار کی کیلتے پڑھائی دیں بلکل تیرہ اشاریہ پانچ فیصد چوتہ فیصد تک میں جو ہے انفلیشن کٹار بھی کٹڑ گیا جو کہ ایک بہت زیادہ ہے عمران خان کے دور میں یہ دس فیصد تک بھی آئی ہے کیا حکومت اس کو کانٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں تو ظاہر ایسا لگ رہا کہ آئیتا آنے والے چھ مہینوں میں کیونکہ اس ملس آپ کہہ رہے تھے کہ تین مہینے بعد برست ہو جائے گی تمام طرح غلط آنے آئیں یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت آئیتا آنے والے چھ مہینوں میں دے پائے گی اور انہی چھ مہینوں میں جب مہینوں میں پہنگائی پڑھے گی تو جو عوام ہے اس کا رخ اس کے خلاف اور حکومت کے خلاف ہو کے آرومیٹکل انفرام خان کی فیور میں جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہی ہے یہ ہی ہے کہ مہینگائی کیا اس مہینگائی کو اس کے خلاف سرابہ احتجاج ہو کر سرکوں پر نکلتے ہیں جتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہم نے جلسوں میں دکھی رام خان صاحب کے کیا اتنی بڑی تعداد بوٹر لسٹ میں بھی بڑی تعداد بوٹر لسٹ میں بھی بڑی تعداد بوٹر لسٹ میں بھی جلسوں میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن جب بوٹر سٹان آؤٹ دکھا جائے دیکھیں آپ نے ریسنٹ جو بائی پول ہوا ہے جہاں پہ مکم کے رہنما کراچی میں وہ پور ہوئے تھے ان کی سی پہ جو تحریک لبیک اور ان کی ان کے درمیان تف مقابلہ ہوئے اس میں آٹھ پرسنٹ ٹینڈا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ تقریباً پانوے فیصد پانوے فیصد افراد نے اس پول میں حصہ نہیں لیا جو کہ ایک بہت تشریشناک حالت ہے اگر آپ نے امران خان یا کسی تھی سیاسی پارٹی کو بوٹ دینا ہے تو بوٹرز کو اس سے نکلنا نہیں پڑے گا بلکہ اس کے لئے ٹاکین وغیرہ بھی پوری کرنی پڑے گی کیونکہ اس دفعہ الیکشن وہ پہلے سے مختلف ہے ٹینوں پارٹی پیپل پارٹی کی بھی بات دید ہے مسلم جنون کی بھی بات دید ہے جان مار رہی ہیں کیا پتا اطلاعات یہ آرہی ہیں کہ منجاب کی کچھ حقوں میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ سیٹ ایڈجسمنٹ بھی کرے مران خان صاحب کو بھی ایک بڑا ٹاپ ٹائم ملنے والا ہے لیٹس ہی کیا ہوتے حالات پھر وہ حالات دیکھیں ہم ان کو انیلائز کردے پہنچائیں گے کیا خان صاحب کی سرٹیجی درست ہی کیا خان صاحب نے جو اس ٹائم انتازے لگائے تھے کیا ان کی بیانیوں کو لوگوں نے قبول کیے ٹھیک ہے کمبر آپ کا بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا میرے ساتھ موجود ہے کمبر زیدی اور آپ نے ان کی گفتو کو سنی سب سے زیادہ امپورڈنٹ پوائنٹ جو ان نے ریس کیا وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتجاج میں لوگ نکل کر امنان خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آرہے ہیں کیا الیکشن کے وقت بھی اسی طرح ووٹر کا ٹائم ہوگا کیا ووٹر اسی طرح ووٹ ڈالیں باہر آئیں گے اور اگر نہیں آتے تو یہ بات جو ہے وہ ان کی فیور میں کسی طرح نہیں جائے گی لیکن اگر آئیں گے تو اگر وہ امنان خان کی گھومت چاہتے ہیں تو یہی وقت ہے کہ وہ امنان خان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اپنا سپورٹ امنان خان کے لیے دکھا سکتے ہیں اسی میسج کے ساتھ میں لوں گی آپ سلویدہ آپ دیکھتے رہیے وویس آف نیشن ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تب تک پہ لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد وویس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیو سے باخبر رہ سکیں